اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان امدر اور میرا نام ہے محمد سفیر اور میں ہم زفرکوار اور آج ہم دیس ویڈیو پر رہ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کشمیر پری رمیہ دی روست آف عمران خان بائی شام شرما تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع تو بھئی آپ نے مونگیری لال کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا آج آئیے میں آپ کو پاکستان کے مونگیری خان اور ان کے کشمیر پریمیر لیگ کے حسین سپنوں کے بارے میں بتاتا ہوں ہلو ہلو شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت ساغت ہے میں ہوں سیکلوریزم کا سی ای ای او شام شرما آج کا اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت 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 دہنیواد اور آپ سب کو ایک سیکلورپنا تو بھئی ہم سب اپنی لائف میں ایک مونگیری لال کو تو جانتے ہی ہیں مونگیری لال ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کے سپنے اس کی اوقات سے بڑے ہوتے ہیں فر ایگزیمپل ہمارے اربین کیجریوال جی ہم گھرے ہاں جو دلی کو لندن منانا چاہتے تھے لیکن اُلٹا انہوں نے اس کو اٹلینٹس بنا دیا ہمارے راحل گاندھی جی جو اس طرح کے سٹنٹ کرتے آئے ہیں لیکن اُس کے باوجود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں اور ایسے کئی مونگیری لال اینڈیا میں ہیں لیکن ایسے مونگیری لال صرف انڈیا میں ہی نہیں ہیں پڑوس کے دیشوں میں بھی ایسے کئی مونگیری لال ہیں تو آج میں آپ کو پاکستان کے مونگیری خان کے بارے میں بتاتا ہوں پاکستان کے مونگیری خان ہے عمران خان جو دنیا کے اکلوتے انسان ہیں جنہوں نے ایک بھوت سے شادی کی ہے مونگیری خان جب پاور میں آئے تھے تو نیا پاکستان اور تبدیلی کی بات کرتے ہوئے آئے تھے لیکن انفرونٹلی یہ تبدیلی اور یہ نیا پاکستان مٹیریلائز نہیں ہوا ہے ان کے پاور میں آنے کے بعد مطلب کچھ تبدیلیاں تو ہوئی ہیں فر اگزامپل کہ پاکستان تھوڑے پیسے کمانے کے لیے پرائم منیسٹر کا ریزیڈنس بھاڑے پر چڑھا رہا ہے جس سمیہ پوری دنیا گھوڑے بیچ کر سوتی ہے اس سمیہ پر پاکستان گڑھے بیچ کر پیسے کماتا ہے اب تو تالیبان جس کو پاکستان نے اتنی محنت کر کے چھلایا پالا پوسا اب تو پاکستان بھی دیورین لائن کو جو افغانستان اور پاکستان کے بیچ کا بورڈر ہے اس لائن کو ماننے سے منع کر رہا ہے اور فاتا کو پاکستان سے کیپچر کرنا چاہتا ہے تو ایک طرف تو پاکستان کے پرائم منیسٹر کو اپنا خود کا گھر بھاڑے پہ چڑھانا پڑ رہا ہے اس کے اوپر سے ان کو کشمیر چاہیے تو کلیرلی مونگیری خان کے چاروں طرف کافی فرسٹریشن بنی ہوئی ہے آج کل جب وہ پرائم منیسٹر بنے تھے تو بلکل اپنے آپ کو اسلام کی تلوار کی طرح دکھانا چاہتے تھے پوری دنیا کو لیکن اس اسلام کی تلوار ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے آرٹیکل 370 ایبرگیٹ ہو گیا اس کے بعد وہ خوب چیخے خوب چلائے ہر ایک فورم پہ جا کے انہوں نے اپنی چوڑیاں توڑی نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے بڑے اخباروں میں بھی آرٹیکل لکھ لکھ کے انڈیا کو نیوکلئر وار کی دھمکی دی لیکن ایڈ دی اینڈ او دے دنیا کا رسپونس کافی کلیر تھا تو جب سے مونگیری خان پرائم منیسٹر بنے ہے تب سے ان کی سب سے بڑی اچیویمنٹ رہی ہے بھیق مانگنے مونگیری خان بھیق مانگنے کے لئے اتنے فیمس ہیں کہ کہیں یہ فوٹو ان کی اوفیشل پورٹریٹ نہ بن جائے تو مونگیری خان کی حالت کافی کھستا ہے آج کل اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گریبی پلس بیبسی پلس پھالتو کی اکڑ بہت ڈینجرس کامبینیشن اور آپ سے کافی سٹوپیڈ بےفکوفانہ چیزیں کروا سکتا ہے تو جس طرح راہل گاندھی کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بےفکوفانہ سٹنٹ کر کے وہ پرائم منیسٹر بن جائیں گے اسی طرح سے مونگیری خان نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ کشمیر پریمیر لیگ اورگنائز کروانے جا رہے ہیں پاکستان آکیپائیڈ کشمیر میں اب مونگیری خان نے سوچا تھا کہ پیوکے میں ہم سپورٹس کامپٹیشن کروائیں گے یورپ کے بڑے بڑے کرکٹ کھلاڑیوں کو یہاں پر بلوا کے ہم کرکٹ کھلوائیں گے پوری دنیا کی نظروں میں یہ جائے گا لیکن مونگیری خان ایک چیز بھول گئے بی سی سی آئی نے کہا بی سی سی آئی نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سبھی دنیا کے کرکٹ بورٹس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر اپنے پلیئرز کو نا بھیجیں کیونکہ اگر آپ کے کرکٹ بورٹس کا کوئی بھی پلیئر پیوکے والی کرکٹ لیگ میں جا کر کھیلتا ہے تو وہ بی سی سی آئی کے کسی بھی ٹورنمنٹ میں انڈین پریمیر لیگ میں انڈیا کے ریلیٹیڈ کسی بھی کرکٹ ایونٹ میں کھیلنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے بی سی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پاکستان سپر لیگ سے پرابلم نہیں ہے لیکن پاکستان اوکیوپائیڈ زمین کے اوپر کسی بھی ٹورنمنٹ کو ہم ریکنائز نہیں کریں گے اور دیکھئے انڈیا کا بہت چیزوں میں بس نہیں چلتا لیکن ایک چیز جہاں پر انڈیا کا تھوڑا بس چلتا ہے وہ ہے کرکٹ کیونکہ دنیا بھر کے سارے فیڈریشن بی سی سی آئی کی بات سنتے ہیں کیونکہ بی سی سی آئی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے امیر کرکٹ فیڈریشن ہے بی سی سی آئی نے صرف خود 2020 میں اراؤنڈ چار ہزار کروڑ روپے کمائے تھے اور پینڈیمی کے پہلے 2019 میں بی سی سی آئی کا جو ایونٹ ہے آئی پی ایل اس کی ویلیویشن تھی اراؤنڈ 47,000 کروڑ روپیز یعنی اراؤنڈ 6.8 بلین ڈالرز آئی پی ایل کے براڈکاسٹنگ رائٹس ہیں اراؤنڈ 55 کروڑ یعنی اراؤنڈ 25 لیک پر بال اور پاکستان سپر لیگ کا ٹوٹل وننگ اماؤنٹ ہے صرف 3 کروڑ روپے 2019 میں آئی پی ایل نے جو ٹوٹل پرائز منی دی تھی وہ تھی اراؤنڈ روپیز 500 ملین یعنی اراؤنڈ 7 ملین ڈالرز وننگ ٹیم کو ملے تھے اراؤنڈ 200 ملین روپیز یعنی اراؤن 3 ملین ڈالرز تو یہی تو ڈیفرنس ہے ایک ایسے دیش میں جو کرکٹ میں انویس کرتا ہے اور ایک ایسے دیش میں جو سٹون پیلٹنگ میں انویس کرتا ہے اور دیکھئے یہ جو پرائز منی ہے یہ گلوبل سپورٹس میں بھلے بہت زیادہ نہ ہو لیکن کرکٹ کے ماملے میں یہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے اس سے بڑا اماؤنٹ آپ کو دنیا میں ڈھونڈنے میں بڑی پریشانی ہوگی کرکٹ میں اور بی سی سی آئی کا فائنانشل انفلوینس ایسا ہے کہ فائنلی انڈین کرکٹ کاؤنسل کو بھی اس پورے کے پورے کشمیر سپر لیگ سے اپنے ہاتھ دھونے پڑے انہوں نے بولا کہ بھائیا ہمارا یہاں کوئی جوریز ڈکشن نہیں ہے we don't want anything to do with the کشمیر پریمیر لیگ انگلیش رکیٹ بورٹ جیسے کرکٹ بورٹ نے بھی اپنے پلیئرز کو کشمیر پریمیر لیگ میں کھیلنے سے سیدھے سیدھے منا کر دیا کئی بڑے بڑے پلیئرز نے بھی کشمیر پریمیر لیگ میں آنے سے منا کر دیا اور اس ڈیویلپمنٹ کے ریسپونس میں پاکستانیوں کے بڑے میلڈاؤن ہو رہے ہیں بواسیر ایک عام سمسیہ ہے انیشلی میلڈاؤن ہوئے تھے پاکستانی آرمی کے جو ٹٹو پولیٹیشنز ہیں ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بی سی سی آئی بڑی زیادتی کر رہی ہے انڈیا بڑی زیادتی کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ شاہید افریدی نے کہا کہ بھئی بی سی سی آئی جو ہے وہ اس ایشو کو پولٹیسائز کر رہا ہے ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام تم قتل بھی کرو تو چرچہ نہیں ہوتا بیٹا تم نے ٹورنمنٹ بنایا ہے انڈین زمین پر اور تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ انڈیا کچھ بولے بھی نہ ارے بھئیہ انڈیا تو صرف اپنی فائنانشل پاور اور فائنانشل انفلوینس کا استعمال کر رہا ہے اگر کوئی اصلی اوقات والی سنکی دیش ہوتا نا امریکہ جیسا تو ابھی تک چڑھائی بھی کر دی ہوتی انہوں نے انڈیا کی بہت کم جگہوں پر ایکچلی بس کی ہے اور ایک جگہ جہاں پر ان کے بس کی ہے وہ ہے کرکٹ تو بھئیہ ہم آپ کو یہ ٹورنمنٹ organize کروانے سے تو روک نہیں سکتے لیکن آپ کے ٹورنمنٹ کو کوئی بھی international recognition اور آپ کے ٹورنمنٹ میں بڑے بڑے players کو آنے سے تو روک ہی سکتے ہیں اور فنی بات تو یہ ہے کہ صرف انڈیا کو ہی نہیں پاکستان میں جو پاکستان سپر لیگ ہے کرکٹ کی اس کے فرانچائزز کو بھی کشمیر سپر لیگ سے پرابلم ہے پاکستان سپر لیگ کے فرانچائزز نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو لیٹر لکھا ہے کہ اس کشمیر لیگ کا ہمارے اوپر بہت نیگٹیو امپیکٹ ہونے والا ہے اپیرنٹلی 2016 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کی فرانچائزز کو یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان سپر لیگ کے علاوہ کوئی بھی اور لیگ اور کوئی بھی اور فرانچائز پاکستان میں allowed نہیں ہوگا اور یہ کشمیر سپر لیگ announce کر کے یہ اس وعدے کو بھی توڑ رہے ہیں تو ایک طرف تو ان کے پاس تھنکا لیگ organize کرنے کے پیسے نہیں ہے ایک طرف تو یہ اپنے خود کے لیگ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایک طرف تو پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا نلہ ہے اتنا گریب ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے خود کے پلیئرز کو کہہ رہا ہے کہ بھائیا آپ اپنا کوویڈ ٹیسٹ خود کرائیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے اوپر سے یہ کشمیر سپر لیگ organize کرنا چاہتے ہیں ان کو کشمیر چاہیے اور میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے مونگیری خان اور ان کے کشمیر پریمیر لیگ کے حسین سپنوں کے بارے میں کیا خیال ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سکسیسفل ہوگا فیل ہوگا کیوں یہ organize کروایا جا رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں باقی اگر آپ کو آج کئی بسور پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے تھمزر دیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ دھولیے گا شام شرما شو کا ریڈٹ شام شرما شو کا ڈسکور جوائن کریں شام شرما شو کے دوسرے چینل کو اور سارے جو پاڈکاست لنکس ہیں ان کو بھی نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ڈال رکھے مہا پر جا کر سبسکرائب کریں میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں پھر ملیں گے اور آپ سب کو ایک سیکھر اپنا کشمیر پریمیوم ویڈیو تھوڑی پرانی ہے لیکن دوست جو کومنٹ میں لگے ہوئے تھے کہ یہ announce کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کبھی بھی نیوز کے اوپر بنائیں گے تو اس طرح کی ویڈیو بنانے میں ہمیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے کہ جس میں تھوڑا بہت جو آنا وہ اس طرح کا رو سٹو ٹویسٹ ٹویسٹ بھی ہو گیا نا وہ دیکھو کہ وہ لوگ وہ بھائیں ہیں ہمارے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بہت ساری چیزیں جس سے یہ تھوڑا پیچھے آٹ جائیں لیکن اس طرح کا کوئی سہین نہیں ہے ہمارا بیسک مقصد جو آنا وہ تھوڑا پیار محبت بڑھانے کا اور انشاءاللہ وہ بڑھے گا اور جس طرح جو جو بھی آپ ویڈیو انشاءاللہ رکمنٹ کریں گے وہی ہم جو آنا وہ بناے گے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کشمیر پریمیم لیگ یہ جب سرارڈ ہونے لگی تھی تو اس وقت انڈیا نے جو آنا وہ ایک بہت بڑا جو آنا وہ سٹیپ لیا تھا وہ کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ آپ نے جو آنا بہت سارے جو بورڈ ان کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی اپنا پلئر نہ لیتے وہ آنے والے وقت میں جو آنا وہ تھوڑا اس کے لیے مسئلہ مان جائے گا تو بہت سارے پلئر جو آنا وہ بہت سارے بورڈ نے پبندی بھی لگا دیتی لیکن کچھ کے پلئر آئے بھی تھے ادھر کھلنے کے لیے ہرشل گیبز جو آنا جہاں تک مجھے خیال ہے وہ آیا تھا اور باقی بھی کچھ آئے تھے یہ نہیں اس کے لیے ٹڑنا میٹ پی ہوا تھا وہ ایک انہوں نے ایک کامیاب اصل میں ٹھیک ہے انڈیا کے پاس آئے تھے لیکن انڈیا کو پتا نہیں تھا یہ پتا تھا کہ اگنور کروانا ہے ان کو دباوت ڈالنا لیکن جب وہ آتے وہ کبھی نہیں کسی کو بتاتے ویڈیو تو شاید بہت پرانی اب تو یہ انہوں نے جو بھرشوانی کی تھی وہ تو سب غلطی ہو رہی ہے اور یہ ان کا گروہ تھا مطلب کہ کرکٹ میں ہم ایسا کر دیں گے کرکٹ ہماری ایسا ہے ویسا ہے دیکھا نا ساؤت افریقہ میں کیا حال ہوا ورلڈ گا میں کیا حال ہوا اس بار اس سال کا کوئی اوارڈ دیا سچائی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ یہ تو بے وکوف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہے کیا انپاڑ ہے جہل ہے رویل گاندی کو بولتے ہے کیونکہ اس نے ریالٹی دکھائی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ ہمارا مقصد تھا کہ چینہ اور پاکستان کو قریب نہیں آنے سپیچ جیتے بڑے بڑے بھول جاتے سارے پرچی پڑ سارے تیاری کر کوئی بھی نہیں جاتا جب جیٹ میں بیٹھ کر تیاری کرتے ہو جار آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اس کو کون سی تیاری جیٹ میں پڑ کر رہا تھا بھئی لکھتا چینہ گئے چینہ اس نے سپیچ کی ہے راب بھئی ایسی باتیں کرنے مطلب باتیں کریں عمران کھانکر کہ آپ کا گھر ٹھیک ہو آر ایڈی موڈی صاحب نے سائن کرنے تھے تو آر ایسے گیا اور اس نے پینسل ماری اور پیچھے کیا ہے کھر رہے بھئی اپنا بھی کچھ دیکھو اچھا یہ جوٹی کھبر بھئی اگری آپ سے بھی اگری انڈیا سے بھی اگری یہ جوٹی کھبر شہد انہوں نے بھی دیکھی ہوگی آپ پر بھی ایسے کہ یہ ایسے ہمارے ساتھ جوڑا ہوگا ہے جوٹی کھبر تمہیں دکھا دوں گا ویڈیو کے بعد آپ ویڈیو نیچے بھی لگا دینا اگر آپ نیچے لگائیں دیں گے تو کیا آپ کو انسبکرائب کر دیں گے یہ ہوتا ہے ریالٹی دیکھیں گے آپ کو چھوڑ دیں گے اور آپ یہ ریالٹی ان کو دکھانا نہیں چاہتے یہ چیز نہیں جس کا دل ہوتا وہ ہی دیکھتا ہے کسی کو زبردستی تو کوئی چیز نہیں دکھاتے اور یہ آپ نے بولا میں ان کے ساتھ لگاؤ میں مانوں گا یہ بالکل غلط بات ہے اگر آپ مجھے ویڈیو دکھائیں گے میں آپ کو کوئی بیٹ کیا ہوتا انڈیا کے لوگ میں آپ اس چیز کو چھوڑتے گے آپ اس ٹاپک پر آئے نا یہ پرانی ویڈیو ہے لیکن وہ پتا ہے کہ پرانی ویڈیو پلیئر آئے بھی تھے کھیلا بھی تھا انہوں نے کچھ نہیں پیسہ اس کے لحاظ سے باقی دیکھا جائے تو ٹھیک ہے پیسے کے لحاظ سے ٹھیک ہے پیسہ ہے وہ سب کچھ ہے بہت بڑا بورڈ بھی ہے اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اچھی چیزیں ہونے بھی چاہیے لیکن پیسہ پیسہ جو اینا وہ پلیئر ہی تو نہیں نکھ دیسکتا جو پلیئر پیدا کر سکتا وہ پیسہ نہیں کرتا وہ ٹیلٹ کرتا ہے تو وہ پلیئر ٹیلینٹڈ ہیں انڈیا ٹیب میں یہ نہیں کہ نہیں ہے بہت سارے پلیئر آئے بھئی ٹیلینٹڈ ہوتے ہیں اب انڈیا نم بھئی ان کے بہت بڑے فین ہیں لیکن جو ایک بات ہے نا جو ہوتا نا گھرور وہ انسان کو ڈوب لے جاتا ہے یہ بات زین نشین کارل ہے نا سوہت افریقہ سے ہارے ہو نا پیر ہارتے بھئی ہار برداشت کرو ہار برداشت کرو ان کو گالی دینے کی بجائے ہار برداشت کرو وہ گیم کا ایسا ابھی ہے یہ ویسٹرن ڈیس سے تو جیتی رہے ویسٹرن ڈیس سے جیتے رہے ہاں جیتے رہے وہ ورلڈ کپ جیتے گیا وہ تو بیٹیم ہی کوئی نہیں وہ جیتے رہے نہیں جیتے ہیں ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے جیتے ہیں لیکن جا بھارتے ہیں وہ بھی برداشت کی کرو جیتے ہیں تو بہت خوش ہی ہوتی ہے یار سوٹ افریقہ سے جا بھارنے لگے تھے کون یہ ہے انڈیا بھارے پیر کو کبھی جا کر ان کی وکٹوں پر جا کر گالی نکالتے تھے کیا پیسے ہیں آپ کا بولٹ فیک ہے اوہ بیچارے ٹھیک ہے انہوں نے برداشت کر لے انہوں نے کہا مہمان ہے اب ان کو کیا بولیں آلی کی بات ہے ابھی تین مہمان تو چکے ہیں کشمیر میں ابھی وہ تین نوجوان جیل میں ان کو ریاں انہوں نے کیا یار کانسے کشمیر لے کھینی بویا ہو گیا آئی ٹھیک ان کا جو کیس ہے نا وہ ختم ہو گیا میں کارلی پتہ نہیں نیوز دیکھ رہا تھا یا آج میں نے دیکھی اب وہ ختم ہو گیا کیس اس کے ریلیٹڈ کوئی نہیں بات کریں آپ ایسے ایک اور بھی یہاں پہ بھی کیس تھا تو اس کو چھوڑیں آپ یہ ویڈیو پر آئیں جو کے پیل کی بات کر رہے تھے یا عمران خان صاحب کی بھئی بات کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اب ان پاکستان سے اس چیز کو اب آپ دیکھیں باقی چیزوں کو آپ دیکھیں ان کو دیکھنے کا چیزہ نہیں کیا ہوا بھئی خموش ہو گیا میں تو آپ کو میں یہ بات کرنا کافی دن سے دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں گیم پہ بات آئے تو گیم ہر جہاں کے بھی جو ہے نا وہ کمیونٹی ہے اس کا ایک حق ہے تو گیم کے معاملے میں اس طرح کیلئے چیزیں ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے وہ کشمیری ان کا جو پی اوکے سے ہیں چاہے ادھر سے جمہو سے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جو ہے اولمپک میں ایک عارف خاص آپ گیا ہیں اور یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کشمیر سے گیا تو دیکھ لیں ان کے لیے ایک بہت اچھا سائن ہے تو اس چیز پہ اگر اس سائن کے آنا چاہتے ہیں تو ان کو پیچھے سے ہیلپ کرنی چاہیے ہیلپ کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ ٹھیک ہے اچھی چیز دیکھو اگر ہمیں آکھ کا تو باقیوں کو بھی آکھ ہونا چاہیے تو اگر وہ ادھر کروار رہے تو ٹھیک ہے کروانے کوئی مسئلہ ہے وہ اپنے پیس اسے کروار رہے باقی وہ زور ٹھیک ہے ان کا چلتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ہے وہ آئی سی سی میں بھی ان کا بہت زیادہ زور ہے بی سی سی آئی سب سے بڑا بورڈ بھی ہے پیسے کے لحاظ سے باقی بی سی سی آئی پلئیر بھی بہت اچھے جو ہے نا وہ زور چلتا ہے تو چلائے مطلب زور چلائے رکھے مطلب بی سی سی آنا تو میدان میں نہیں کھیلنا تو پلئیر نہیں ہے پتہ تو ادھر ہی چلتا ہے پیسہ ہوتا ہے وہاں تو بھئی کھیل کر جیتنا ہوتا ہے ایسی ارکتے کرنے سے کوئی نام نہیں بڑھتا کہ اس کو روک کسی کپتان کو نہیں اسے بولا کہ آپ کپتانی سے نیچے اتر جائیں یارہ بار ہر برداشت بھی کی ہے پتہ گیم کا حصہ ہے ایسے ہی ہے نا ایک میچ میری بات سنو مرچی بات کرتے ہو ایک ورات کھولی وہ میچ یارہ تھا کنگ سے اس کو جوکر بنا دیا بات کرتے ہو پتہ ہے سارا میں پہلے بھی ویڈیو میں نے بولا تھا مجھے کرکٹ گا تو باقی رہی بات آپ کی جو ٹیم ہے پہلے ہارتی رہی ہے اب جا کر جیتی ہے تو اگر خیر ہے تو پھر گوٹ لک بھی آئے گا اب آپ دیکھ لیں کہ ویسٹن شاید ان کے تھوڑے بالر لوس تھے جس طرح ہو جاتا ہے یہ چیزیں سارا چلتا رہے کوئی بھی نہیں بات نکالتا ہمارے جس طرح اسرن علی سے کیچ ڈروپ ہو گیا تھا تو یہ ہو جاتا ہے باقی آنے والے وقت اکتوبر میں دوبارہ آرہ سٹار رہے بلکل تب دیکھا جائے گا تو دیکھتے ہیں اب نیکس پتہ چل جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمین میں اپنی رائع ضرور کیجئے گا اللہ حافظ